رب ذو جلال نے اس کے بعد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنَّكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَهُمَا کہ یہ والی دیل دونوں یا دونوں سے کوئی ایک تمہاری اپنی زندگی میں تمہاری اپنی سنگت میں تمہارے اپنے پاس اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَّا أُفْ تو کبھی تم ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہوئے اُفْ کا کلمہ نکال دو یہ کہ بھی نہیں ہونا چاہیے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جلو استعمال کیا وہ ہے اُفْ حسن ابن علی کہتے ہیں کہ اگر اگر اُفْ سے ہلکا اور کوئی حرف ہوتا اور کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا استعمال یہاں پہ کر لیتا ڈاکھنا زور سے بولنا پلچ کے بولنا یا نعوذ باللہ اپنے والدین پر آواز کو بلند کرنا یا اپنے والدین پر نعوذ باللہ سخت لگاہ سے دیکھنا یا اسی طریقے سے والدین کے ساتھ بسنوکی کرنا یا نعوذ باللہ ان پر ہاتھ اٹھانا یہ تمام بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے ادنا سب سے معمولی سب سے کم چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ کبھی تم اُفْ کا لفظ دیکھنا اُفْ کیا ہے اُفْ یہ زبان سے ایک مو سے نکلنے والی ہوا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے یہ کیا ہوا لفظِ اُفْ زبان سے ناراضگی کے ساتھ یہ آواز کا نکلنا مو سے آواز کا نکلنا یہ اللہ کو ناپسند ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ بندہ اس طریقے سے اپنی زبان سے آواز نکالے مفصلین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی والدین کو تیز نگاہ سے دیکھے یہ بھی ان کی نافرمانی ہے گھور کے دیکھنا والدین کو والدین نے کسی بات کا حکم دیا کہ یہ کرو یہ مت کرو بیٹا تو گھور کے دیکھے رکھتے ہیں والدین کو یہ بھی ملی نافرمانی ہے اُس سے کئی بڑھ کر ہے کہ والدین کو سختی سے دیکھا جائے سخت نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا جائے یا پھر اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بیٹا باپ سے ماں سے رس جائے بات کر دے بات کرنا چھوڑ دے والدین بلائیں ان کے پاس نہ آئے والدین سے بات نہ کرے یہ بھی بڑی نافرمانی ہے اس کی اجازت نہیں اولاد کو اس کی اجازت نہیں اولاد کو حسن سلوک کا حکم لیا گیا ہے اور کہنے سے بنا کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی